روایت میں آتا ہے بڑا آدمی بڑھاپے میں صحت میں جوانی میں بہت بڑی عامال کیا کرتا تھا تحجد میں اٹھا کرتا تھا نوافل لبے لبے ہوا کرتے تھے اور بھی نیکیوں کے کاموں میں بہت آگے ہوا کرتا تھا بڑھاپا آگیا فرائض واجبات کر رہا ہے لیکن اب صحت اجازت نہیں دیتی اتنا طویل قیاب کر سا گئے نیکیوں میں اتنی اسے کہیں کہ قوت اور طاقت دکھا سکے اب صحت اجازت نہیں دیتی اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں میرا بندہ جیسے صحت اور جوانی میں کر رہا تھا بڑھاپے میں وہ ساری نیکیاں لکھتے چلے جاؤ بڑھاپے میں اس کی ساری نیکیاں لکھتے چلے جاؤ اگرچہ یہ کر نہیں سکتا اندر حسرت رکھتا ہے اور اندر چاہت رکھتا ہے اور اندر سچا جذبہ رکھتا ہے لکھتے جاؤ اس کے لئے تو وہ نفلی عباد تھیں جو بڑھاپے اور صحت کی وجہ سے اور جسے گہن کی کمزوری کی وجہ سے نہیں کر پاتا اور صحت اور جوانی میں جو کر رہا تھا وہ بھی اللہ اپنی رحمت سے اس کا سواب بھی دے تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ نیکی کی توفیق ملی ہوئی ہو پھر لمبی عمر ہے یہ بھی اچھا ہے اور یہ بدنصیبی کی بات ہے عمر بہت لمبی ہے لیکن عامال اچھا ہے اللہ حفاظ فرمائے جوانی میں اور صحت میں کچھ عادتیں خراب ہو جائنا تو بڑھاپے تک بھی وہ جان نہیں چھوڑتی ہے حالکہ ان عادتوں میں اب لذت نہیں رہی اب ان عادتوں میں مزہ نہیں لیکن عادت سے مجبور ہوتا ہے عادت سے مجبور ہوتا ہے بشارہ کیونکہ زندگی پر ان گندگیوں میں ان عادتوں میں رہا ہے تو بڑھاپے کے اندر ان چیزوں میں اب اس کے لیے لذت نہیں ہے لیکن عادت سے مجبور ہے عادت سے مجبور ہے کسی کو صحت اور جوانے میں قرآن کا ذوق ملا تو بڑھاپے کے اندر قرآن کی توفیق ملی ہوئی ہے اور کسی کو بدقسمتی سے ٹی وی کی سکرین پر گندگیوں کے دیکھنے کا مزاج بنا بڑھاپے کے اندر بھی انہی گندگیوں میں دیکھتے دیکھتے مر گیا کیا بدرسیمی ہے کیا بدرسیمی ہے صحت اور جوانی میں نمازوں کا عادی نہیں بنا بڑھاپے میں کوئی کام نہیں ہے لیکن عادت جو نہیں ہے تو اس کی توفیق ہی نہیں مل رہی دن رات فارغ ہے نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی قرآن کھولنے کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی نیکی کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی تو بسوقات بڑھاپے میں ان چیزوں کی لذت نہیں ہے مزہ نہیں ہے لیکن عادت جو نہیں بنی طبیعت ہی نہیں بنی تو بڑھاپے کے اندر اس کی توفیق ہی نہیں ہوتی اور سچی بات ہے بیماری اور بڑھاپا اگر نیکیوں سے خالی ہونا زندگی بڑا خوفناک ہوتا ہے بڑا خوفناک ہوتا ہے اور سبحان اللہ تنہائی ہے سبھی نے دائیں بائیں سے چھوڑ دیا ہے لیکن نیکی کی توفیق ملے ہوئی ہے مزے لے رہا ہے قرآن کی تلاوات سے تنہائی میں اپنے اللہ سے معنوس ہے اس کے لئے وہ تنہائی بھی جنوت ہے اس کی تنہائی بھی بڑی روشن ہے اس لئے کہ نیکی کی توفیق ملے ہوئی ہے اور جو بڑھاپا نیکیوں سے خالی ہو میں ارز کر رہا ہوں بڑا خوفناک ہوتا ہے وہ تنہائی کاٹتی ہے وہ بڑھاپا کاٹنے کو دھوڑتا ہے تو وہ بڑھا خوش نصیب ہے جسے اللہ نے صحت میں جوانی میں اچھے حالات میں نیکی کا مزاج دے دیا نیکی کی توفیق دے دی بڑھاپا تو آئے ہی کرتا ہے آساب تو کمزور ہوا ہی کرتے ہیں یہ ہمیشہ صحت کارا کرتی ہے لیکن وہ بڑھا خوش نصیب ہے جس کا مزاج عبادت کا بن گیا اور پھر عمر کے ساتھ ساتھ اس کے عبادت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے یہ بڑھا خوش نصیب ہے